اسلام علیکم ناظرین میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائی دی نیوز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج زلفکار لی بھٹو صاحب کی فوٹیت جو ہے برسی منائی جارہی ہے تمام طرح پولٹیشنز اور سیول سوسائیٹی ان کی کانٹریبیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کی سیاسی جو جدو جہتی اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں تھوڑا کر میں آپ کو سیاسی پسے منظر پر لیتی چلوں تو زلفکار لی بھٹو کا سیاسی پسے منظر کچھ ہی ہوئے کہ 1963 میں انہوں نے جنرل ایوب خان کی کابینہ کا حصہ وہ بنے اور بعد ازاں کچھ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر وہ الگ ہو گئے حکومت سے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ایک الگ سے پارٹی فارم کی اور جس کا ویجن تھا روٹی کپڑا اور مکان اس ویجن کے ساتھ پارٹی ملک میں بہت جلدی مقبول ہوتی چلی گئی اور یہ پارٹی جو فارم ہوئی 30 نومبر 1969 میں فارم ہوئی تھی اور 1970 کے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی پارٹی نے بعد ازاں اس پارٹی کا تختہ دار الٹا گیا جو کہ جنرل زیاہ کی جانب سے الٹا گیا تھا یہ تختہ دار اور بھٹو صاحب کے جانے کے بعد جو ان کی سیاسی فہمو فکر کو آگے بڑھایا وہ بھٹو صاحب کی بیٹی موترمہ بنظیر بھٹو شہید نے آگے بڑھایا ان کی شہادت کے بعد اب اس سیاسی فہمو فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں بلاول زرداری صاحب اس پارٹی کے جو منشور ہے جو ویجن ہے وہ بہت زیادہ ہر کسی کو ڈریکٹ کرنے والا ہے لیکن بہت بڑا جو question mark ہے وہ یہ ہے کہ کیا land reforms لے کر آ سکا پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی اور مقبول پارٹی ہونے کے باوجود کیا واقعی سب کو روٹی کپڑا اور مکان مل پایا ہے ان سوالات پر تو ہم بات کریں گے اپنے گیس سے لیکن ذاتی ساتھ ایک اور جو ہمارے پاس ایک update ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈل اردو یونیورسٹی ہیدر آباد کیمپس ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس کی inauguration ceremony اسلام آباد میں ہوگی اور جو اس کا ایک time period ہے وہ تین سال کا بتایا گیا ہے کہ تین سال میں project complete ہوگا اس کے اوپر 2 billion rupees کا جو ہے ایک investment لگایا جائے گا آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر راجہ کاشیف جنجوہ صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں شاید آگے ایک اور کوئی گیس پی فردر جوائن کریں لیکن اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے پینل ہے آپ دونوں کو فارملی ویلکم کروں گی پروگرام میں اور نزاکت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی جو وزن ہے بھٹو صاحب کا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا وزن جو ہے آگے آپ کی پارٹی اس کو لے کر آئی ہے دیکھیں جب شہید زلفقار علی بھٹو نے پاکستان کے اندر غریبوں کی بات کی پاکستان کے اندر جو پیسا ہوا طبقہ تھا اس کی بات کی تو انفرچنیٹ یہ تھا کہ کچھ پاکستان کا پاکستان کے اندر مانسیٹ ایسا تھا کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو پیسا ہوا طبقہ ہے جو محروم طبقہ کی جس کی زلفقار علی بھٹو شہید بات کرتے تھے وہ آگے آسکیں تو یہ بڑا انفرچنیٹ تھا کہ بھٹو صاحب کو ظاہر ہے پاکستان کے اندر ان چیزوں کی سزا دی گئی جو بھٹو صاحب نے بڑے بڑے ایوانوں کو بڑے بڑے جاگرداروں سرمایہ داروں کو انہوں نے للکارہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ خیرپور کے اندر ایک بہت بڑے نواب کو ایک باربر شاپ والے نے آروا دیا یہ ساری ہسٹری ہے لیکن آج بھی پاکستان کے اندر اگر پولٹکس دیکھیں تو بھٹو پرو اور بھٹو انٹی پولٹکس ہو رہی ہے آج بھی پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی بھٹو کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں جو زلفقار علی بھٹو شہید کی شہادت میں ملوث تھے ان کی سازش میں ملوث تھے اس کے اندر آج اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی بات کرتا ہے تو غریبوں کی بات کر کے آگے سیاست کو لے کے آتا ہے یہ زلفقار علی بھٹو شہید کا کرشمہ ہے کہ آج پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا پولٹیشن ہے جو یہ نہ سمیتا ہو کہ زلفقار علی بھٹو شہید کی جو پولٹکس تھی جو جدو جد تھی وہ اس طرح سے کنٹینیوسلی نہیں رہ سکی جس کی وجہ سے آج پاکستان پیچھے رہ گیا ہے سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کے ان ادارے کے اوپر ایک قویسٹن مارک ہے ہماری آنوریبل سپریم کورٹ کے جو ماتھے کے اوپر بدنما دبہ ہے زلفقار علی بھٹو شہید کی شہادت کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچ ایرمن عاصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن دائر کی تھی بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے میں آپ کے چینل کے توسط سے آنوریبل سپریم کورٹ کے چیف جیسے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھٹو کیس کو ٹرائل کر کے بھٹو کیس کو ٹرائل کر کے پاکستان کے لوگوں کو ایک انصاف کی طرف ایک امید دلائی جائے پاکستان کے اندر کہ زلفقار علی بھٹو شہید کا جو میڈر تھا وہ بسیکلی جوڈیشن میڈر تھا اور میں آپ کی ویورز کی معلومات کے لیے ایک چیز اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھٹو شہید کو جس کیس میں پھانسی ہوئی آنفورچنیٹلی پاکستان کے اندر آج تک کسی کیس کو اس کیس کو گوائی کے اس کیس کو ریفرنس کے طور پر پورے پاکستان کے اندر کسی کوٹ میں نہیں پیش کیا جاتا یہ بہتا ہونفورچنیٹلی یہ جو لاو سٹونٹس پڑھتے ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ جب پریسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسی کی بنیادوں پر باقی کے جو کیسز سالو ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ایک 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 سپشنل ہے یا ایک یونیک کیس ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسے پریسیڈنٹیوز نہیں کیا جاتا میں وقفے کے بعد آپ سے جانوں گی اور میں فردر اور بھی آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی لیکن ہم نے ایک وقفہ لینے stay with us on inside the news welcome back after short break ناظرین ہمیں studio میں جوائن کیا Ali Khushid صاحب نے MKM پاکستان سے ان کو بھی formally welcome کریں گے پروگرام میں اور میں یہاں پہ Dr. Raja Kashir Jinjua سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب ملٹی جو ہے positions پہ ہم نے ان کو دیکھا وزیر خارجہ وزیر آزم اور دیگر positions کے اوپر انہوں نے serve کیا آپ کو اس وقت کون سا ایسا people's party میں political leader لگتا ہے کہ اس کے اندر اتنی capacity ہے کہ وہ الگ areas میں جا کر serve کر سکتا ہے دیکھیں ملٹو صاحب کی جہاں تک بات کریں تو ان کے بعد اگر کوئی اس کو لے کے چل سکا ہے جی ان کے بعد اس سطح پہ تو نہیں رہا لیکن وہ محترمہ تھی کیونکہ ان کی تربیت انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اچھا پھر اگر بات کریں سیاسی طور پر محترمہ کے ساتھ کس نے وقت گزارا تو بلاول نے سیاسی ابتداء وہ نہیں ہوئی اچھا ایک اور چیز ہے پاکستانی سیاست کا ایک علمیہ یہ ہے سیاسی جماعتوں کا ہمارا وہی حال ہے سیاسی جماعتوں کا جو پورے معاشرے کا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے ہم سکسے سر پیدا نہیں کرتے بھٹو صاحب میں بے شمار خوبیاں تھی لیکن وہ جو people's party تھی ایک سسٹم develop کرنا یا فیصلیش ایک جو چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کے اپنے فیصلے تھے بہت ساری خوبیاں تھی دیکھیں دو چیزیں ہیں جہاں شخصیات طاقتور ہوتی ہیں وہاں نظام کمزور ہوتا ہے تو یہ چیز تھی اچھا آپ ایمکیوم میں آئیں ایمکیوم میں بہترین سٹرکچر تھا جیسے جماعت اسلامی بہترین سٹرکچر تھا کیوں ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے ساتھ جہاں چلتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں people's party ایک بڑا سسٹم جس کو کہنا چاہیے وہ چیزیں نہیں کر سکی آپ الیکشن دیکھ لیں ان کے انٹرنل کب ہوتے ہیں سطح پہ مختلف لیویلز پہ کیا سٹرکچر ہے نہیں ہے یہی نون لیگ کا بھی عالم ہے کہ نوازشریف کے بعد کس نے آنا تھا کیا ہوا اگدم پھر مریم نواز آئیں اب کیا ہاں پہ وہ پہنچے سٹرکچر نہیں ہے اب یہی عالم people's party وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے جو پچھلی دو بڑی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے اگلے پانچ سال بعد ہم سب کو یہ ایک جگہ پہ کھڑا دیکھتے ہیں اور افسوس نہ آگئی ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی یہ کہتے ہوئے مجھے کہ یہ ہے ایم کیوں میں آج بھی کھڑی ہو گئی نا دیکھیں جس آلت میں بھی وجہ یہ ان کے پاس سٹرکچر ہے نہیں ہوتا تو یہ بھی آج ان کا وہی عالم ہوتا کہ نظر بھی نہیں آتے لیکن سٹرکچر کی وحی سے کھڑے ہوئے علی خوشید جو سلوگن ہے جو ویژن ہے پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا آن مکان آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا عجیف کیا اس پارٹی نے سلوگن کے ساتھ سب سے بہت بہت شکریہ اور اس سوال کا جواب میں اس طرح نہ دوں گا کہ پہلے تو یہ تیع کرنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ واقعیتاً موجود ہے یا نہیں ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی قیادت جو ہے وہ ذلوکار علی بھٹو شہید کیا کرتے تھے یا اس کے بعد محترمہ کیا کرتی تھی تو یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان خود پیپلز پارٹی کے کردار پر ہے کہ وہ واقعی وہ بھٹو کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں موجود ہے سینایریو میں جو ان کے جیسے ہم صوبائی حکومت کی بات کریں تو ایسا لگتا نہیں ہے روٹی کپڑا مکان بھٹو نے دینے کی بات کی تھی اور یہاں پر اس کا ریورس ہو رہا ہے روٹی بھی لی جا رہی ہے کپڑا بھی لیا جا رہا ہے مکان بھی لیا جا رہا ہے تو ایسے سینیریو میں کمپیریزن تو بلکل بنتا ہی نہیں ہے سن میں ابھی تک پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے تو اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود کیا لینڈ ریفارمز کر پائی یہ تو وہ سوالات ہیں چھپتے ہوئے جس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جواب دینے کے بجائے کاؤنٹر اور آرگیومنٹس میں آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے یہ کیا ایک پاکستانی یہ تمام چیزیں دیکھنا چاہتا ہے کہ جس میں اگری کلچر ریفارم ہو جس میں لینڈ ریفارم ہو جس میں ایڈوکیشن پہ ورک کیا جائے جس میں ایکنومی کو بہتر کیا جائے انفورچنیٹ بات ہے ایک بہت بڑی پلیٹیکل پارٹی جو کہ چاروں سوبوں میں تھی بلکہ ایک نعرہ بھی تھا چاروں سوبوں کی زنجیر بیند تو وہ تمام چیزیں سکڑ کے سکویز اپ ہو کے وہ اب رولر سندھ کی ایک پارٹی بن گئی تو یہ خود پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ آیا کہ زلفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی کو کیری کرنا ہے بیندزیر بھٹو والی پیپلز پارٹی کو کیری کرنا ہے یا آسے والی زرداری والی پیپلز پارٹی کو کیری کرنا ہے آپ کیسے اس سٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کریں گے میں نے سپسیفکلی پوچھا لینڈ ریفارمز کے حوالے سے ایک بہت بڑا قویسٹن مارک ہے آپ کی پارٹی کے لیے کوئی اور ایسی پارٹی نہیں جو کہ سندھ میں اب تک حکومت کرت پائی ہو یا پھر اتنی پاپلر ہو کیا کیا آپ لوگوں لینڈ ریفارمز کے لیے غیر سیاسی لوگ تھے وہ یہی سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے محترمہ کی پارٹی ہے محترمہ کے بعد عاصف علی زرداری صاحب نے ٹیک آور کیا پھر بلاول صاحب نے یہ تو چلو ہمارا انٹرنل پارٹی کا ایشو ہے جیسے ایمکیم کے دوست ہمارے چوبیس پچیس سیٹے لیا کرتے تھے دو چار چھے آٹھ سیٹے ان کے پاس یہ پارٹیوں کو جو پارلیمنی سیاست ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں جا چاہ جاتا بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وائد سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے چاروں صوبے گلگت بلتستان فاتا اور ازاد کشمیر کے اندر ایگزیسٹ کرتے ہیں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی یوسی سطح پہ پاکستان کی وائد جماعت ہے گلگت بلتستان کے لیے کیا 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 آپ لوگوں نے اس کو بہت سارے سببات ہے کمپلیٹ کرنے دے دیں دیکھیں جب لوگ اس طرح کی باتیں کانٹرویشل باتیں کرتے ہیں تو بلکل اچھی بات ہے ان کا حق بنتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زلفکار علی بھٹو صرف پیپلز پارٹی کا کوئی سرمایہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے تمام پسے ہوئے طبقوں کا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پولیٹیل ڈائریکشن اگر اس بات پر پر پروگرام ایک اور پروگرام رکھ دیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک ملک کا چیف جسس اگر روضانہ ملک کے پرائم میسٹر کو اپنی عدالت میں بلا کے کھڑا کرے گا تو کہاں سے کام ہوں گے پاکستان کے اندر انفورچنیٹ کیا ہے کہ ادارے زیادہ مضبوط ہیں جو ہمارے سپریم ندارے سیسیلے کے اب تک 2019 تک کیا وہ لیگیسی کانٹینیو ہوئی بلکل میں سمیتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جو ذلفکرلی بھٹو مطرمہ بنزیر بھٹو اور ہمارے ہزاروں جو شہید پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکونیں ان کی پارٹی ہے اور آج بھی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پورے پاکستان میں نکلتے ہیں آپ نے الیکشن میں دیکھا کہ پورے پنجاب کے اندر جس طرح ان کا ریسپشن ہوا مسلم لی نون پاکستان کتنی بڑی سیاسی جماعت تھی سر میں صرف اور صرف سیلیشن میں یہ صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اگر آج بھی حربہ لوگ ان کو دو دو ہزار روپے دے دیں اور پھر وہ پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی چلو یہ بات آپ کہہ سکتی ہیں میں اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جو شہید ذلفکار علی بھٹو کی پارٹی تھی اور آج بھی اسی لیگیسی کے اوپر اسی نظریات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی چل لی ہے جہاں تک آپ نے لینڈ ریفارمز کی بات کی آپ کل اس پہ ایک پروگرام رکھ دیں میں بھی اپنے فیکٹ انڈ فگر لے آتا ہوں آپ دگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بھی بولائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنی لینڈ ریفارمز کی پاکستان پیپلز پارٹی وائد پارٹی ہے پاکستان کے اندر جس نے محترمہ بیندیر انکوم سپورٹ پرگرام شروع کیا پوری دنیا میں آج اس کو اپریسییشن مل لیں لیکن یہ آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں فیبلیٹی ہیلپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا دیکھیں پوری دنیا میں آج اس کو اپریسییشن مل لیں یہ پاکستان پیپلز پارٹیز پرگر اٹھ جا رہا ہے اس پرگرام کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں ٹرانسپیرنسی تو پوری دنیا میں جو ادارے بنتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے 2008 کے بعد ریویو نہیں کیا گیا اس پرگرام کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں اس کو 2008 کے بعد اس کو دوبارہ ریویو نہیں کیا گیا دیکھیں ریویو کرنا 2013 میں ظاہرہ مسلم لی نون کی گورمنٹ آگئی تھی انہوں نے ٹیک آور کیا تھا اس کو ان کو کرنا چاہیے تھا جو ادارے بنتے ہیں اس میں ہر ویک ریویو کی ضرورت ہوتی ہے ریویزٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آج بھی ضرورت ہے لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ اگر آج یہ دوست ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو فیڈیشن کی جماعت ہے جو پورے پاکستان کو جھوڑ سکتی ہے اگر یہ آپ شکوش کائے تھے ان کے جائز شکوش کائے تھے جیسے آپ نے دیکھا کیا واقعی پیپلز پارٹی جھوڑنے والی پارٹی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ستر سے لے کے ہمیشہ رہی چاروں صوبوں میں رہی یہ البتہ خصوصیت رہی پیپلز پارٹی کی کہ وہ ہر صوبے میں اور ہر گاؤں دیہات سب جگہ تھی حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں بھٹو صاحب کو فانسی بھی چڑھایا گیا سب کچھ وہاں آپ نے فوج کی اوپر بھی کی لیکن جیلم سے جو پھوٹوہار کی بیلٹ ہے جو فوج کی آپ کی فیکٹری ہے جہاں سے فوجی پروڈیوس ہوتا ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا رہا ہے فوج بھی ملتا ہے ملتا رہا ہے مقصد یہ کہ وہ سسٹم میں رہے ہیں پیپلز پارٹی میں اس میں کوئی یہ کہنے میں مجھے کوئی باق نہیں ہے پیپلز پارٹی ہے ایک وفاقی پارٹی رہی ہے وہ اور ووٹ بینک کی بات آتی ہے وہ آپ کی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں اصل میں سسٹم جیسے کمزور ہوتا ہے آپ کے عددار الیکشن لڑکے نہیں دیکھیں الیکشن جب آپ سندھ کے حوالے سے اگر بات کریں کتنی سندھ میں بہتری آئی ہے کتنی خوشحالی آئی ہے سندھ میں دیکھیں سندھ میں بارال ابھی جو موجودہ سی ایم ہے دیکھیں پوزیٹیو بات کریں کہ جو سی ایم نے کام تو کیا ہے ہم یہ توقع کریں گے وہ شہباز چریک کی طرح اڑنے لگ جائیں کام کرنے لگیں تو وہ آپ رول موڈل رکھیں گے تو اس سطح پہ تو وہ نہیں گئے ہوں گے لیکن بہرحال انہوں نے کام کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی ادارے رکٹمائز نہ کریں ماضی کے اندر بھی کیا ہے ایم ڈی پی نے کہا کہ پاکستان میں سین دفاعی صوبہ ہے جو ہیل سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا ہے ٹھیک میں جانوں یہاں پہ علی خوشید صاحب سے بھی جانوں گی کہ یہاں ان کا سٹانس ہے سندھ میں کتنی ترقی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ ایک بریک لینا stay with us on inside the news ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا کتنے ویجن کو لے کر کتنے بہتر طریقے سے چل سکیے اور جو بھٹو کی لیگسی ہے اس کو کتنا کیری کر پائی ہے میں جانا چاہوں گے یہاں پہ علی سے علی آپ کیا کہیں گے کیا سندھ میں واقعی کچھ changes آئے ہیں reforms ہوئے ہیں سندھ میں میں خاصے ہم لوگ صوبہ ہے سندھ کے داروں خلافہ میں بیٹھے ہیں کراچی شہر اور 11 سال ہے پیپلز پارٹی کی صوبہی حکومت کا اور میں ہر تمام پیپلز پارٹی کے دوستوں سے جتنے بھی پروگرامز میں گیا میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ education sector health sector یہ آپ کی بیکبون ہوتی ہے جہاں پہ ہم غریبوں کو lower mid class or mid class کو انٹیکٹ کرتے ہیں ان کے لئے بہتری کے لئے پروگرامز کرتے ہیں کوئی پانچ education سے related بڑے پروگرامز کوئی پانچ health سے related بڑے پروگرامز مجھے بتلا دیے جائیں کہ یہ کام کیے گا ہے پیپلز پارٹی کی صوبہی حکومت میں سر ایلیکشن سے پہلے hospitals بھی inaugurate ہوتے ہیں clinics بھی inaugurate ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ventilators نہ ہونے کی شکایت x-ray machine یا دوسرے machine میں آپ سے ارس کر لوں میں نے آپ کی بات میں interrupt نہیں کیا میں مجھے تھوڑا سا ارس کر لیں گیاروہ سال ہے مسلسل اور ان کا ایک ہی ambition ہے corruption corruption and some more corruption they are not doing anything ان کا problem یہ ہے کہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے انہوں نے بات کی کہ جب people's party جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کی جماعت ہے انیس سو تیتر چوہتر میں ایک خود سختہ quota system کا نفاظ ہو گا تھا مطلق ان علام جاری ہے ابھی تک اس کو ختم کر دیں ہو جائے گی تمام آپ کی یہ والی بات جو اس کا practical implementation ہو جائے گی مکم پاکستان کو یا کچھ specific لوگوں کو آخر اتنا quota system سے کیا issue ہے بیسکر اگر آپ کسی بھی ایک community کو کسی بھی ایک علاقے کو کو disfranchise کر دیں گے یا ان کو limit کر دیں گے سر ایک پیسپک quota دینے کی بات اس quota system میں ہوئی نا دیکھیں سب چیزیں میریٹ پہ ہونی چاہیی نا جی اگر کوئی ایک job offer ہوتی ہے کسی بھی department میں تو وہ تمام لوگوں کے ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس میں apply کر سکیں جی اگر آپ اس کو اسپیسپک کر دیں گے لیکن سر اگر اگر امس کو تھوڑا پوزیٹیو ہے گیا کہ وہ آئیں یہاں پر اپنے آپ کو عزمائیں اگر میریٹ پر آتے ہیں تو اس میں تو کوئی برا ہی نہیں ہے وہ مسلسل چلتا رہا آج بھی غیر اعلانیہ طور پر جا رہی ہے کتنے secretaries ہیں اٹھا کے دیکھ لیں کتنے departments کتنے secretaries کوٹا سسٹم سے اگر کوئی آرہ ہے پوائنٹ ہو رہا ہے تو لیکن اگر forceful طریقے سے جو سن میں ہو رہا ہے وہ خطرناک ہے ہمارا پوائنٹ جو ریفرنس بھی یہاں پر دیکھر پولٹیشن کے اوپر دائر ہیں کہ انہوں نے forceful لوگ کو لگایا اور اپنی ایک specific طبقے کو لگایا یا ایک caste ریت سے تعلق رکھنے والوں کو لگایا تو دائٹ is ڈینجرس لیکن کوٹا سسٹم کے اوپر اب تک ایڈیوکیشن سیکٹر کی میٹرک کے امتحانات چل رہے ہیں کراچی سے لے کر کشمور تک پیپر اگر نو بجے شروع ہوتا ہے تو چھے بجے باہر ہوتا ہے پیپر ہوتلوں پہ چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے سال بن رہے ہوتے ہیں ایسے پیپرز کے لیے اور پھر ہمارے سبائی وزیر تعلیم جو ہیں وہ لیاری میں ایک ایک اور وزارت تعلیم چلانے کے بعد کوئی پارٹی کوئی جماعت یہ بات کہے کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ خود یہ بیان یہاں پہ تعلیمی نظام تعلیمی نظام کے حوالے سے کوسٹن ریس کیا تو میں ہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتی چلوں کہ کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو فسی میں جو سٹونٹ انرولد ہوتا ہیں کالج میں پری انجنیرنگ پری میڈیکل والے ان کو کافی ٹاف ٹائم سے جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کامپیٹنٹ ہوتا ہیں اوویسلی کامپیٹنٹ ہے تو وہ سائنس میں انجنیرنگ یا پھر وہ میڈیکل میں آئیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو ان کے ساتھ وقتمائزیشن کیا ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے جو بورڈ میں لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو یا تو انہوں نے داکٹر بنانا یا انجنیر بنانا ان کے پیرنٹس میں تو وہ ان کو فیل کر دیتے ہیں سر مجھے آپ صرف اتنا بتائیں آخر 14 مارکس کے سٹوڈنٹ کے آ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کوئی کسی پولٹیسن نے اس کے خلاف آبات نہیں اٹھا ہے میں اس پر بھی آپ کا جواب دیتا ہوں جب خرشیدی صاحب کرپشن کی بات کر رہے تھے نا میرے خیال میں آپ کے ویورز ان کو دیکھ کے آنسریں ہوں گے اس لیے کہ الطاف حسین صاحب نے خود اپنی سپیچ میں کہا کہ میرے لوگ یہاں سے پارک بیچ کے یہاں سے چلے گئے الطاف حسین کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں پھر ان کے مختلف رینما آج پوری دنیا میں جا کے ایرپتی بن کے جو لاروش اٹل کے ویٹر تھے آج ایرپتی پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں ان کے بچوں کی شادیوں ہوتی ہیں تو پچاس آزار آدمی ان کے بچوں کی شادیوں میں کھانا کھاتا ہے تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ اہلی خرشیدی صاحب اس چیز کا وہ کریپشن کی بات کر رہے ہیں آج پاک آج کراچی کی جو ایجوکیشن کا سسٹم تباہ ہویا ہے وہ ان کی وجہ سے ہویا ہے کراچی میں لوگ ایجوکیشن تہذیب تمدن سیکھنے آتے تھے جس کے بارے میں میری سن لیں جس نے جس نے جس کراچی کے لوگوں کے بارے میں انگریز لکھتا تھا کہ ایگزامینی is better than ایگزامینر کہ امتحان دینے والا زیادہ تیز ہوتا ہے امتحان لینے والے سے اسی شہر کے اسی شہر میں کانا دوبی کنکٹا پاڑی یہ سارا ایمکیم کی پیدا کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کراچی کی سندھ کی ایجوکیشن تباہ کرنے ہیں یہ کہتے ہیں نا کوٹا سسٹم ان کے اندر اگر اتنی اتنی حمد تھی ان کو اتنا کوٹا سسٹم چوب رہا تھا تو جنرل پرویم شرف کی گود میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تو ایکسریت میں تھے یہ تو سارا کام اس سے کراتے رہے تین سو ایرب اگر پرویم شرف سے لے لیا تو پھر کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کیا تو یہ صرف رونے کی اتک میری سن لینا یہ لوگ اپنے عوام کو بیوکوف بنا رہے ہیں لیکن پہلی دفعہ کراچی میں خوشیدی صاحب کے سامنے بھی ریس کیا کہ ایک سپیسیفک طبقے کو جو ہے یہاں پر بڑی پوزیشن پر ہائر کیا جاتا ہے سن فود آثورٹی کا قیام کچھ ہی سال ہوئے ہیں لیکن وہاں پر کراچی کا کوئی بھی نہیں تھا سر یہ چیز میرے خیال میں یہ چیز یہی لاسانیت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سیاست کر کے کراچی کے ان لوگوں کو جو کراچی اپنے ذہنیت کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کے اوپر ڈامینیٹ کر رہے تھے ان لوگوں نے تین جنریشن اپنی چین تین جنریشن کو بیک کیا یہ گیارہ سال گیارہ سال کی بات کر رہے نا میرے بھائی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں کبھی آپ نے بیسک ایشو کے اوپر بات ہی نہیں کی آپ تو ناراض ہوتے رہے ہیں کہ لنڈن اتنے پیسے بھیجنے تھے آپ نے اتنے دیئے نہیں تو پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کیا لگتا ہے کہ جو ہماری تمام پر پولٹیکل پارٹیز ہیں دوسرے کے اوپر بیشنگ تو کرتی ہیں لیکن جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو کچھ کر نہیں پادی سے کیا بجاہ ہے میں تو اتنا جانتا ہوں میرے دونوں پڑوسی ایک حکومت میں ساتھ بھی رہے ہیں اتحادی بھی اتحادی اس پہ تو شہری سندھ میں ایک فاصلہ تھا اچھا ایک چیز اور بھی یہ ہوئی کہ جیسے میرے دوست کہتے ہیں کہ دس سال کے لیے تھا اب دہی سندھ میں چھوٹے شہروں میں کئی میڈیکل کالیج یونیسٹری بہت سی چیزیں بن چکی ہیں دیکھیں یونیسٹری پڑھنے کے لیے بہت سی چیزیں بن چکی ہیں تو اب پھر ان کے کوٹے شہری سندھ میں رکھنا ایک بڑی تعداد میں میرے خیال میں نائنس سافی ٹھیک ہے اچھا یہ نائنس سافی مجھے یاد ہے دو در دس میں جب دو تہائی کی بات آتی ہے تو دو تہائی صرف اس وقت ہوتی ہے سرد کا نام آپ بدلنے جا رہے تھے اس وقت آپ نے اس کا نام ایک لسانیت پہ ایک پختونخواہ رکھا گیا وہ بھی ایک زیادتی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی سب اس طرح تو سندھ بھی ہے بلوچستان بھی ہے تو پھر پختونخواہ رکھے دیکھیں سندھ زمین کی بنیاد پہ رہ گیا بلوچستان بلوچستان باقی ایک نسل کی بنیاد پہ وہاں دیگر لوگ بھی رہتے ہیں وہاں پتھان بھی رہتے ہیں دیگر آبادیاں بھی ہیں آپ آئیں پھوٹوہار پہ پھوٹوہار کا مسئلہ پنجاب میں ہم بات کرتے ہیں سرائی کی بیلٹ سے جنوبی پنجاب یا سرائی کی بیلٹ سے جب بھی آواز اٹھتی ہے وہاں کے جو اپنا ہلکہ رکھتے ہیں آتے ہیں وزیر بنتے ہیں عوام کو کچھ نہیں دیتے لیکن پھوٹوہار بیلٹ آج بھی آپ دیکھ لیں وہاں جیلنم میں کتنی یونیسٹریز بن گی میں معذرت ایسے لوگوں کے نام بھی نہیں لوں گا میں تو کیا کہوں دوستیاں بھی ہماری رہ جاتی ہیں نام لین تو مسئلہ ہوتا ہے میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک صاحب اٹھتے ہیں کہتے ہیں میرے علاقے میں گرز کا یہ ہائی سکول نہیں بنے گا ایکوالی نہیں بنا سکتا ہوں میں میں آپ کو کیا کہوں گا حکومت میں بھی آتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں فواد چودری کا ہلکہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو چھپ کر آنا پڑتا ہے ان سے پہلے جو مہندی صاحب تھے ان کو کہنا پڑتا تھا کہ کبھی بول بھی نہیں اسیمبلی کے اندر تو ان کا ہلکہ تو ایسا ہے کہنا گا مقصد یہ ہے کہ پھوٹوہار کا بھی وہی عالم ہے کہ نون لیگ آتی ہے نون لیگ کو آپ اس کو پنجاب کی جماعت بھی نہیں کہیں کشمیری اس کے پورے پنجاب میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کشمیری جو بھی ہوں گے کشمیری کمیونٹی پنجابی کمیونٹی دیکھیں پنجاب میں رہنے والا ہر پنجابی تو نہیں ہے نا بے تہاش ہیں مطلب ہم کراچی سے زیادہ ماجر پنجاب میں ہوں گے خواہیز پنجاب کے ہوں یا یو پی سی پی کے ہوں یہ حقیقت ہے پورے پاکستان کے تمام شہروں میں یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد کراچی میں تو وہ ایم کیوں میں اس کی نمائندہ رہی تو اب معاملہ یہ ہے ہزارے میں بھی وہی معاملہ ہے بارہ پریل بھی ہمارے قریب آ رہی ہے جہاں پہ گولیاں بھی چلیں این پی نے چلائیں سب کچھ کروایا پولیس استعمال ایم کیم نے چلائی ہے نہیں ایم کیم نہیں میں این پی کی بات کر رہا نہیں این پی نے وہاں پہ جو کچھ کیا لیکن ایم کیم نے بھی کچھ کم تو نہیں کیا تھا جب ایم کیم کا معاملہ تھا دیکھیں یہاں پہ میں کراچی پہ نہیں آ رہا میں ابھی وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں اتنا بڑا ایشورا بارہ پریل آ رہی ہے وہاں کتنا بڑا ایک کسانیا ہوا صرف ایک صوبے کے نام کی اور صوبے کے نام نہیں ان کا دکھ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں بھی وہ یہ تخت پشاور والی کیفیت کہ ایک چپلاسی بھی بھرتی ہوتا ہے تو پشاور کا ہوتا ہے وہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہزارے کی بیلٹ سے کوئی اٹھ کے آئے آپ وہاں ڈیرہ ہے دیکھیں وہاں پہ آپ وہ چیزیں دیکھیں کہ مسائل صرف کراچی کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں ہمارے چینلز ہیں تمام تر رورل ایریاز میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری محرومیاں موجود ہیں محرومیاں ہر خطے پورے پاکستان میں کیونکہ پولیٹیشن یا ہمارا میڈیا بڑے شہروں کو فوکس کرتا ہے اب بڑے شہروں میں جیسے کراچی میں امکیوم آپ کے سامنے آیاتی ہے وہ بات کر لیتی ہے یہ کچھ مسائل یہ نہیں ہے کہ امکیوم نے کچھ مسائل حل نہیں کیوں گے کچھ کیے بھی ہوں گے اگر کچھ مسائل کریٹ کیے ہوں گے تو کچھ حل بھی کیے ہوں گے خوشیدی صاحب جس طرح کراچی جو ہے urban area اور پھر باقی کے rural areas ہیں اس میں جب کراچی کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کراچی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ obviously it's a part of sin لیکن کراچی کے لئے کتنا کام کیا اور پھر باقی کے جو rural areas اس کے لئے کتنا کام کیا کراچی میں تو انفلیشن جب بھی پڑتا ہے تو سب سے زیادہ کراچی کی عوام پستی ہے تو رورل areas کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر comparatively اتنا کم اتنا اثر نہیں ہوتا انفلیشن کا تو وہاں پر کیا ترقی آسان نہیں تھی دیکھیں میں بجائے اس کے کہ سیاسی بیانات دیں let's come to see facts and figures last budget کی میں بات کروں تو کراچی نے جو revenue generate کر کے دیا سوبھے سندھ کو وہ دیا 243 billion کا in return what karachi gets not just 2% 162 billion کا ابھی ایک package جو announce ہوا ہے اس پہ بھی کچھ concerns ہیں مرکزی حکومت جی فیڈل دے رہا لیکن people's party خوش نہیں ہے اس پر خوش کیسے ہوگی خوش اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ان کا karachi سے concern نہیں ہے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا ان کا karachi سے concern نہیں ہے دیکھیں اگر karachi سے ان کا concern ہوتا یہاں پہ karachi پہ بہت آسان ہوتا ہے vote لینا کہ آپ اپنی performance show کیجئے اور vote لیجئے یہاں پہ problem یہ آگئی ہے کہ karachi کو ownership نہیں ملے بھی جس سوبے کا ہم پاکستان کے تمام سوبوں کی اگر بات کرے تو وہاں کا جو provincial capital ہوتا ہے اس سوبے کا CM اس provincial capital کو own کرتا ہے unfortunately یہ بات karachi اور sindh کے ساتھ نہیں ہے یہ بہت unfortunate بات ہے یہاں پہ تمام کام جو کر رہے ہیں وہ karachi والوں نہیں کرنا ہے unfortunate ہے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں unfortunate ہے finally حیدر آباد میں فیڈرل اردو یونیورسٹی جو ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اور اس کی inauguration ceremony اسلام آباد میں ہوگی تین سال کا time period دیا گیا ہے اور اس پہ 2 billion کا ایک investment لگے گا کیسے دیکھتے ہیں اس کو بہت احسن اقدام ہے وفاق حکومت کا 2008 میں جب People's Party کی صوبائی اور وفاق حکومت تھی یہ اس وقت سے ہمارا MKM کا پاکستان کا جتنے بھی ان کو پذیر آئے ملے وہ کم ہے اور یہ بہت دیرینہ مطالبہ ہے MKM پاکستان کا حیدر آباد یونیورسٹی میں کیونکہ مجھے گیاد ہے 2013 میں اسی سوبے کا وزیر تعلیم کا ایک statement موجود ہے کہ میں اگر یونیورسٹی کا قیام حیدر آباد میں عمل میں آیا تو میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی جاؤں گا دیکھیں ایک اید میں آپ کو 162 بلین کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنے پتہ نہیں عمران خان لوگ کیوں ان کو بیوکوف بنانی آرہی اس کے لیے باقاعدہ کوئی بھی اگر سکیم ان کو بنانی پڑے گی یہ بھائی میرے پڑے لکھے آدمی ان کو پتہ ہے اس کے لیے پی سی ون بنتا ہے پہلے ڈی 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 ایک سکیم یک پی سی ون نہیں بنا سکتے نہیں نہیں یہ جو کمیٹیوں بنا کر گورنٹ سب آج کال گھومتے پھر رہے ان کو ساتھ لے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک رپیہ سندھ گورنمنٹ کی بغیر اس کی راستے سے گگننے کے بغیر ایک رپیہ نہیں لگا سکتے پاکستان کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر اس میں باقاعدہ پی سی ون بڑھتا ہے اگر یہ پراپر طریقے سے آئیں زائد ہے اگر ایک سو بیس اگر سین گورنمنٹ کا روک کے تو ون سکسٹی ٹو بلین ان کو دیں گے کیسے دے سکتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بھائی مجھے بتا دیں کہ پی سی ون کسی کا بنے گا یا نہیں بنے گا دیڈی ڈی بیو بنے گا نہیں بنے گا پی سی ڈیو پی میں آپ کو مجھ سے لکھوا کے لے لیں کہ عمران خان اس کے اوپر یو ٹرن لے گا اور یہ سین کو لولی پاپ ملا ہے ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں ملنے والا میک کو بھی اختیارات ملیں گی مہر ایک مہر کو کون سے سندھ اسیمبلی نے اختیارات دینے وہاں پہ جب لیجسلیشن ہو رہی تھی تو یہ کون سے یہ کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی اگر سین گورنمنٹ میں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے تو یہ کون سے کورٹ کے اندر گئے ہیں ایک کورٹ کا مجھے ایک پیٹیشن بتا دیں نہیں ہو سکے میرے میں سے اتنا ان کو کہہ رہا ہوں ایمکی ایم کے دوستوں کو آج یہ بھائی بیٹھے ہوئے کہ کم 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 خدا رہا اس کو سٹیڈی کر لیں کہ آپ اے وان سسٹی ٹو بلین کیسے لے کے آئیں گے سندھ کے اندر وہ تو سندھ گورنمنٹ کی راستے سے ہی لے کے آ سکتے ہیں ظاہر ہے پی سی ون بنے گا اس میں سی ایم کے پاس جائے گا اگر وہ بڑا کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ پرائیم نیسٹر کے پاس جائے گا سی ایم اور چیف سیکرٹی تو یہ کیسے لے کے آئیں گے اس چیز کا جواب دے دیں اچھا ہے اردو یونیسٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ابھی ہو تو بہت کچھ رائے لیکن اردو یونیسٹی میں بھڑتیوں کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہو رہی ہیں پورے ملک کا کوٹہ ہے اسلامباد میں اس کو بہتر کر کے بنایں جی ٹھیک ہے سر جلدی سے one line conclude کر دیجے میر کو جو اختیارہ کی بات کی گئی ہے article 148 بالکل کلیرلی مینشن ہے اور article 148 کی میرے بھائی اسی ورن کے حوالے سے بتا دیجے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ I'm sorry unfortunately we're short of time اور وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اور آج کی پروگرام کو اگر conclude کرتی چلوں تو جتنے بھی political parties ان کا یہ stance ہے کہ جو بھٹو کی لیگیسی تھی اس کو کیری نہیں کر پا رہی پیپلز پارٹی سندھ میں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے urban اور rural areas دونوں میں جو ہے development کی ضرورت 162 billion کراچی پیکج جو انانس ہوا ہے اس کو بھی پیپلز پارٹی تھوڑا controversial نگاہ سے دیکھ رہی اور نہیں سمجھتی کہ possibly کراچی کے لیے approved ہو پائے گا دیکھتے ہیں further کیا ہوتا ہے آپ ہمیں twitter پر feedback share کر سکتے ہیں میں twitter handle ہے ALVNAGHLV آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ God bless you all